اسلام علیکم ضربابو فشل میں خوش شامدی دے اور آج ہم آپ کو پاس لے کر رہے ہیں اتوار بزار کی تھی زبردست چیزیں جیسے کہ شیٹ ہے ہمارے پر کھاڑی کی شیٹ ہے جو کہ آپ کو ملے گی صرف صرف 600 روپے میں 600 پیسی طریقے سے یہ اوپر ہمارے پر گل احمد اور الکرم والوں کے مختلف برینڈز ہیں اور یہ صرف اتوار ہی نہیں بلکہ پورا ہفتہ یہ لگاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو سنہ سفیناز اور الکرم والوں کے اور اس کے علاوہ بنینزہ والوں کے اوریجنل بلکل اوریجنل اور اس کے علاوہ جے ڈاٹ کی مختلف برینڈ کے شیٹ یہاں پر مل جائیں گی آپ کو سیلی سے لائی یعنی کہ بلکل سٹچڈ شیٹ آپ کو 600 اور 800 روپے میں مل جائے گی تمام کی تمام شیٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پر ہر قسم کے برینڈز یہاں پر نظر آ رہے ہیں بارہ مارکٹ کے سامنے ہیں ہیدری مارکٹ ہے اور ہیدری سینٹر سے ذرا سا آگے آپ جا کے دیکھیں گے تو اتوار والے دن بھی یہ لگا کے رکھتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں بہت لائن سے انہوں نے رکھے ہوئے یہاں پر بہت سارے لوگوں کے جو آرڈرز کا بھی جو ہے نا وہ کپڑے یہاں پر موجود ہیں اچھا یہ اوپر والی شیٹ آپ بلو کلر کی دیکھ سکتے ہیں یہ جے ڈاٹ کی شیٹ ہے اور بہت ہی قیمتی ہے جب میں جے ڈاٹ کی دکان پر گئی تھی تو یہ ساڑھے تین ہزار کی اس آنلی شیٹ تھی اور یہ ہمارے پاس یہاں پر مل لی ہے آٹھ سو روپے میں سٹسٹ کرتی اور زبد اس قسم کی جیولری بھی یہاں پر موجود ہیں اتو ہزار والے دن جا کر یہاں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ سوٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سفائر والوں کا سوٹ ہے تھرٹین ہنڈرڈ روپیز میں ہے سامنے اس کے فرنٹ پر کڑھائی ہوئی ہے یعنی ایمبرائیڈ سوٹ ہے اور اس کے علاوہ بھی ایمبرائیڈری ہوئی ہے اس سوٹ پر گلے پر بھی نیک لائن پر بھی اور فرنٹ پر بھی ایمبرائیڈری ہوئی ہے اور اس کے علاوہ شلوار پر یعنی کہ ٹراؤزر پر بھی پائنچوں پر ایم سین ہنڈرڈ کا بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوٹ جو لٹکا رہے ہیں ہینگ کر رہے ہیں یہ اتوار بازار کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ تقریباً دس بجے سے یہ بازار کھل جاتا ہے اور ابھی تقریباً ساڑھے بارہ ایک بج رہے ہیں اور جس کی دل چاہتا ہے وہ جلدی آ جاتا ہے جس کا دل چاہتا ہے وہ دیرس آتا ہے اور چونکہ اتوار بازار ہے اپنی مرضی سے لوگ اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ لگاتے ہیں یہ سوٹ بھی بہت خوبصورت ہے اور یہ سولہ سو روپے کا سوٹ ہے یہ بھی سفائر کا سوٹ ہے اور اس کی لون بھی بہت ہی زبردست ہے آف سیزن سیل چل رہی ہے یعنی کہ آپ گرمیاں جانے کو ہیں گرمیاں جا رہی ہیں اور یہ سیل چل رہی ہے بڑی زبردستی جو اٹھارہ سو روپے کی سوٹ تھے وہ یہاں بارہ سو اور تیرہ سو روپے میں مل رہے ہیں بہت ہی زبردست یہاں پر مختلف قسم کے سنہ سفیناز اور سفائر اور کھاڈی نیٹ کے بہت سارے تھری پی سوٹ یہاں پر آپ کو دستیاب ہوں گے یع اور کمیز بھی ہے اور شلوار بھی ہے اور یہ تیری پی سوٹ کافی زیادہ بڑا کپڑا جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا کپڑا بہت بڑا ہے اور کھلا کھلا کپڑا ہے جس میں آرام سے ہر قسم کی خواتین اپنے سائز کے مطابق سٹیچ کروا سکتی ہیں یعنی کہ جو وزن کے حوالے سے زیادہ جو ہے ہیوی ہیں وہ بھی اس کے کھلے سائز کے وجہ سے سٹیچنگ کروا سکتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہو دپٹا بہت حسین دپٹا ہے شاید کیمرے میں اتنا زیادہ خوبصورتی نہیں آ رہی ہے لیکن یہ دپٹا شیفون کا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے کرنکل شیفون کا دپٹا ہے اور یہ آپ شرٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس پر بھی فرنٹ پر ایمرائیڈری ہوئی ہوئی ہے اور یہ بھی آپ کو تیرہ سو روپے میں سوٹ ملے گا جو کہ انہوں نے اس وقت کم کر کے بارہ سو روپے میں لگا دیا تھا تو یہ جنب اٹھارہ سو والے سوٹیں جو کہ آپ کو بارہ سو اور تیرہ سو روپے میں مل رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہم شوز کی طرف آ جاتے ہیں یہا ہاں ہمارے پاس فوٹویئر موجود ہیں بہت ہی زبدست تھے یہ شوز جو انہوں نے یہ ابھی دکھا رہے ہیں انہوں نے اپنے کالیج کی زمانے میں بھی بہت یوز کیے ہیں یہ والے اس ٹائپ کے مگر وہ پلین ہوتے تھے اب زیادہ امنمنٹ اور زیادہ خوبصورتی آ چکی ہے اس میں انہوں نے خواتین کے حوالے سے بہت خوبصورت ایمرائیڈری اور ستارے وغیرہ کا اس میں کام کیا ہوا ہے تو یہ بہت انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں تاریخ روڈ پر بھی بہت زبدستی سیل لگی اور مزید کی بات یہ کہ یہ آپ کو ملے گی 500 روپیز میں اتوار والے دن ویسے نورملی اس کے ریٹ 700 اور 800 ہوتے ہیں دو بلکہ چار ڈیزائنوں میں موجود ہیں یہ دوسرا ڈیزائن ہے دو اور مزید ڈیزائن ہے جو کہ انہوں نے لگائے ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے پاس فوٹویئر موجود ہیں جو کہ مختلف کلرز میں ہیں اور مختلف سٹائل کے ہیں یہاں پر آپ کو جو سیل ملے گی وہ 500 سے سٹارٹ ہے اور ساڑھے آٹھ سو اور نو سو تک سیل جائے گی بہت زبدستی سیل ہے یہاں پر تمام فوٹویئر جو کہنا وہ فینسی موجود ہیں آپ اپنی شادی تقریبات اور ویسی جو کہنا اس کے حوالے سے آپ یہاں پر فوٹویئر یوز کر سکتے ہیں یہاں پر بہت خوبصورت یہاں پر جو میں نے دیکھی تھی وہ بہت سٹائلیش ہیں ورپس جو کہنا پمپس بھی موجود ہیں جو بہت پسند آئے تھے یہ پمپس بھی اپنی تقریبات میں یوز کر سکتے ہیں پہن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کہنا وہ خاص بات یہ ہے کہ یہ اتوار والے دن یہ دیکھیں گورڈن کلر کی پمپس ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں اور یہ ساڑھے آٹھ سو روپے میں آپ کو پمپس ملیں گے بہت سٹائلیش ہیں میرا خیال میں جو پیروں پر اچھی لگے وہ بہت یسین ہوتی ہے اور یہ پیروں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ جو دوسری دکانوں پر تقریباً دھائی ہزار روپے کے پمپس مل رہے ہیں جو کہ آپ کو یہاں ساڑھے آٹھ سو نو سو کی رینج میں ملیں گے اوریجنل پمپس ہیں مضبوط چ کپلیں ہیں تمام کے تمام اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم سید گارمنٹ پر یا سید گارمنٹ پر یہاں سے ہم خریداری کرتے ہی ہیں ہیدری کی دکانیں سید گارمنٹ یہاں پر بچوں سے لے کے بڑوں تک کی نہیں بڑے بچوں کی لڑکوں کی لڑکیوں کی بچیوں کی ہر قسم کی یہاں پر ویرائیٹی یعنی کٹس سیکشن ہے تمام کا تمام بہت ہی زبردستی ہے چھوٹے کپڑے آپ دیکھ رہے ہیں فائف انڈرڈ میں آپ کے پاس دستیاب ہیں بہت ہی پیاری سیلیں فائف انڈر سکتی ہیں تمام کے تمام سیلیو لیس ہیں لیکن ان کے ساتھ سیلیوز اٹیج ہیں اگر آپ سیلیوز ایٹ کرنا چاہیں تو آپ سیلیوز کو اٹیج کروا سکتی ہیں اس کے اندر سیلیوز لگی ہوئی ہیں تمام کے تمام فروکس بہت ہی زبردستی ہے فائف انڈرڈ کے سیل لگائی ہوئی ہے انہوں نے اس کے علاوہ فائف انڈرڈ سے اوپر بھی یہاں پر مل رہے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ لیں چھوٹی بچیوں کے بہت ہی سٹائلش اور بہت خوبصورت کورٹن میں شیفون میں اور ہر لیلین میں اور جینز کے یعنی کے ڈینم کپڑے میں ہر قسم کے کپڑے میں یہاں پر آپ کو ویرائیٹی ملے گی یہاں پر آپ کو شیفون جورجٹ کی کپڑے میں بھی ملے گی یہ فائف انڈرڈ کی ویرائیٹی جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تمام کے تمام کوئی بھی فروک آپ لے لیں کوئی بھی آرٹیکل آپ لے لیں یہ فائف انڈرڈ میں آپ کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اب ہم آجاتے ہیں دوبارہ ایک دوسری سائٹ پر جہاں پر آپ کو بیٹ شیٹ مل بیٹ شیٹ خریدنا چاہیں وید دو تکی ہے سٹچڈ بیٹ شیٹ ہے آپ کو ملے گی ون تھاؤزن روپیز میں یہ پینل والی شرٹ اس میں پینل لگے ہوئے یعنی کہ یہ پلین سادہ کپڑا ہے اور اس کے ساتھ پرنٹڈ پینل لگائے میں انہوں نے اور نیچے اس پر فوم لگا ہوا ہے اور یہ ون تھاؤزن روپیز میں آپ کو ملے گا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ دوسری کورٹن کی جو ہے نا وہ بیٹ شیٹ ہے سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ جو بیٹ شیٹ ہیں یہ کینگ سائز بیٹ ش کھلوایا ہے تو آپ یقین کیجئے یہ ایسی بیٹ شیٹ لگ رہی تھی جیسے جس لیک کوئی بیٹ شیٹ نہیں تھی بلکہ کسی بہت بڑے کمرے میں نیچے زمین پر بچھانے والی بہت بڑی سی کوئی چادر ہو میں آپ کو دکھاتے ہوں کھلوا کر بھی ایک پلین بیٹ شیٹ میں آپ کو دکھاتے ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے پینل والی سے شاید اتنا اندازہ نہیں ہوگا دوسری والی سے اندازہ ہو جائے گا اچھا تکیوں کے ساتھ ہیں اور تمام کی تمام اسٹرچڈ بیٹ ش اسٹال لگایا ہے وہ انہوں نے مدنی مال کے قریب لگایا ہے اور یہ ابھی ہمیں ایک شیٹ نہیں بیٹ شیٹ دکھا رہے ہیں اور یہ بیٹ شیٹ آپ کو ملے گی ون تھاؤزن روپیز میں یعنی کہ ون تھاؤزن روپیز میں دو تکیوں کے ساتھ بہت بڑی کینگ سائز بیٹ شیٹ ہے جو کہ یقیناً بیٹ پر اگر آپ بچھاتے ہیں تو بیٹ کے علاوہ بھی کافی کپڑا بچ جاتا ہے یہ آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھیں اس کی چوڑائی اور اس کا عرض آپ دیکھ کر خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے بیٹ سے بھی کہیں زیادہ بڑی بیٹ شیٹ ہے یعنی کہ آپ اسے زمین پر بچھا لیں اگر کسی بڑے کمرے میں یہ آپ کس کی چوڑائی ملائزہ کر سکتے ہیں اور آپ کو یقینی طور پر جو لوگ خواتین زائے سے بات استعمال کرتی ہیں انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کا فیبریک کتنا زبردست خوبصورت چکنا اور بہت ہی اچھی کالیٹی کا کپڑا ہے کپڑا یعنی کہ آپ کو صرف کیمرے میں دیکھ کر بھی اچھا سا انداز ہو رہا ہوگا بہت زبردست کپڑا یعنی دھل دھل کر بھی اس کے کالر جو اپنی جگہ رہیں گے اور اس کی خوب انہوں نے شورٹی دی ہے انہوں نے گیرنٹی دی ہے کہ یہ کپڑا بہت زبردست ہے میرے خال میں دیکھنے سے بھی پتا چل ہی جاتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پینل والی بھی یہاں موجود ہے لیکن میں آپ کو ایک سندھی ٹائپ کی بیٹ شیٹ اور دکھانے لگی ہوں میں نے بھائی سے کہا ہے کہ وہ مجھے دکھائیں ایک اور انہوں نے کہا میں دکھاتا ہوں یہ بیٹ شی ہے عمومی طور پر سندھیوں میں ایسی بیٹ شیٹ بہت پسند کی جاتی ہے اور یہ اچھی بھی لگتی ہے بلو کلر کا اس کا بورڈر ہے اور مختلف کلر سے یعنی کہ مسترڈ کے ساتھ اور براؤن کے ساتھ اور بلیک کے ساتھ اس کا یلو کے ساتھ کامبینیشن دیا ہوا ہے بڑا خوبصورت ٹریڈیشنل اس کا لک ہے اور اس کی چوڑان بھی بہت زیادہ ہے سب سے اچھی بات یہ کہ اس کا جو فیبرک ہے وہ بہت اچھی کالیٹی کا ہے یعنی کہ دھلے کا بھی بہت آسانی سے اور بہت جلدی اور اس کے کالرز بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے یہ اس بات میں جو ہے نا بہت اچھی بات مجھے لگی کہ اس کا فیبرک بہت ہی زبردست تھا یہ بلو والی چادر کا بھی تو یہ بہت ہی سٹائلیش ہے یہاں ہمارے پاس ہے عمومی طور پر سندھی ثقافت والے لوگ جو ہے نا جو سندھ سے اندرونی سندھ سے تعلق رکھتے ان کے لیے بیسٹ یہ چادر ہے اور بہت زیادہ اندرونی سندھ میں یا سندھیوں میں بچھائی جاتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جتنی بھی یہاں بیٹ ہی ٹکھی میں یہ ون تھاؤزن کی ویسے اگر آپ کہیں اور لینے جاتے ہیں تو یہ پندرہ سو کے دو ہزار سے کم آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی چونکہ سٹال لگاوا ہے اور اتوار بازار ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور کمنٹ بھی کریے گا لائک بھی کر دیا کریں اور اپنے دوستوں رشداروں کو شیئر کر دیا کریں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہاں کچھ چیزیں ان کو ضرور خرید دی ہوں گی تو وہ وہاں جا کے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اب میں آپ کو دوبارہ سید گارمنٹس پر لے کر آ چکی ہوں یہاں سید گارمنٹس پر آپ کو بہت ہی پیارے سے کپڑے نظر آنے والے شیفون کے بلیک کلر کے کپڑے ہیں بہت ہی پیارے چھوٹی بچیوں کے حساب سے مگر صرف چھوٹی بچیوں کی یہاں کپڑے نہیں ہیں بڑی بچیوں کے بھی کپڑے ہیں اور دکان نمبر ہے سترہ اٹھارہ انیس دکان نمبر ہے سترہ ایک سو سترہ ایک سو اٹھارہ اور ایک سو انیس یہ دکان ن اور آپ آکے یہاں پر یہ جو بلکل سیدھے ہاتھ پر جب آپ آئیں گے تیموریا کی طرف سے تو سیدھے ہاتھ پر جو دکانوں کے سٹال لگے ہوئے ہیں یہ جو بچوں کے جو سٹال لگے ہوئے ہیں بیچ میں کھانے کے سٹال آ جاتے ہیں وہاں بلکل سٹارٹ میں ہی دوسری تیسری شاپ ہے ان کی اور یہاں پر انہوں نے بہت اچھے ریٹ لگایا ہے میں عمومی طور پر میں یہی سے ہی بچوں کے کپڑے جو ہے نا وہ خریدتی ہوں بہت ہی پیارے کپڑے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ فیبرک کی جو ہے نا وہ کالیٹی وہ بہت اچھی ہوتی ہے یعنی کہ آپ ایک دفعہ خرید لیں تو یقینی طور پر جب تک وہ چھوٹے نہ ہو جائیں یقینی طور پر ان کے خرابی کے امکانات نہیں رہتے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس جورجٹ شافون کپڑا ہے اور اس پہ بہت خوبصورت سے سٹیچنگ ہوئی ہے آج کل کپڑا بہت مہنگا ہو چکا ہے اور سٹیچنگ بھی بہت مہنگی ہے تو میں ہمیشہ یہی کہتے ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ریڈی می خرید لیں ریڈی میٹ خریدنے سے آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے ایک تو ان لوگوں کو جو ہے نا جو ہے نا بہت سستے میں کپڑا پڑتا ہے جس وجہ سے ان کو سستے میں جو ہے نا کپڑے مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں بھی اتنا زیادہ مہنگا نہیں دیتے اس کے برقس اگر ہم لوگ اگر انڈیویجولی ایک ایک الگ سے سیتے ہیں تو ڈیفنیٹلی ہمیں مہنگا پڑتا ہے تو یہاں پر آپ اندر کی ورائیٹی ملاحظہ کر سکتے ہیں یہاں ب� آپ کو نظر آئے گی چاہے آپ کیسی بھی کپڑے خریدنا چاہیں یہ چھوٹے بچیوں کے بھی کپڑے میں آپ کو بتایا تھا یہ 500 کی سیل میں لگے ہوئے 500 کی سیل میں آپ جو بھی خریدنا چاہے آپ کو ان فروکس میں سے جو بھی اچھے لگے آپ 500 میں لے سکتے ہیں نورملی یہ 500 میں نہیں مل رہے ہوتے ہیں بلکہ کافی زیادہ مہنگے مل رہے ہوتے ہیں اور آپ لینے پر مجبور ہوتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے سیل لگائی ہوئی اتوار بازار کی حساب سے اور بھی بہت سارے کپ پر وہ بھی 500 میں آپ کو مل جائیں گے یہاں سے یہ سید گارمنٹس اس شاپ کا نام ہے آپ جا کے پتہ کر سکتے ہیں سید گارمنٹس پر کہ 500 والی کونسی سیل ہے اتوار بازار والے دن جائیں گے تو خصوصی رہات ہوگی اور سید گارمنٹس کی دکان نمبر 117, 118 اور 119 سے نے تین دکانوں کو ایک جگہ کر کے انہوں نے ایک شاپ بنائی ہوئی ہے بڑی شاپ ہے اور بہت خوبصورت یہاں پر کپڑے موجود ہیں آپ کپڑے تمام کے تمام ملائزہ کر سکتے ہیں اور جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یقینی طور پر کمنٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کوئی بات پوچھنا چاہے تو یہ بھی شاپون کا کپڑا ہے آپ لوگوں کی پسند اور چوائس کے ساب سے یہاں پر تمام کے تمام آپ کو ویرائیٹی مل جائے گی یعنی کہ یہاں پر خوزری کا کپڑا بھی مل جائے گا کورٹن کا مل جائے گا شاپون کا مل جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر وائس کے لیے جو ہے نیرو بھی مل جائیں گی لڑکیوں پچیوں کے لیے بھی تمام کے تمام ٹائٹس مل جائیں گی جو کہ کافی زیادہ امپورٹن کوالیٹی کی ہوں گی کپڑے فروگ تمام کے تمام مل جائیں گے اور یہاں پر بہت زیادہ ویرائیٹی ایکنی طور پر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے بھائی بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سب کو بولیے گا کہ یہاں پر آ کر ضرور خریداری کریں سامنے دکان والے بھائی نظر آ رہے سید گارمنٹ سے لکھا ہوا ہے ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو میں یہاں پر آپ تمام قسم کی ورائیٹی کے لیے تشریف لاسکتے ہیں بہت اچھی بچوں کی ورائیٹی ہے بہت امپورٹن کسم کی یہاں پر ورائیٹی ہے یعنی کہ نیرو دیکھ سکتے ہیں پینٹس دیکھ سکتے ہیں ٹائٹس دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فروگ کپڑے یعنی کہ شرٹس ٹی شرٹ ہر قسم کے تینکی سو مچ اپنا خیال رکھی کا اللہ حافظ